السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں نے خواب دیکھا ہے محمد بن سلمان حفیظ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے لبق چار دین پہلے یعنی چار دیسمبر کو میں نے دیکھا تھا محمد بن سلمان حفیظ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور محمد بن سلمان حفیظ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں صوفی پر اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کوئی عالم یا پتہ نہیں کوئی بزرگ تھے وہ محمد بن سلمان صاحب کو کچھ دین کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے اور محمد بن سلمان صاحب بہت ہی خوش مزاد کے ساتھ ان کے نصیحت سن کر بے شک جیسی لفظ استعمال کر رہے تھے شاید اور محمد بن سلمان صاحب کا میں دعوی دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا ان کا دعوی ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی اور وائٹ تھی محمد بن سلمان صاحب کی بہت خوبصورت لگ رہتی ماشاءاللہ لیکن جو ان کو نصیحت کر رہے تھے لیکن جو محمد بن سلمان صاحب کو نصیحت کر رہے تھے وہ پتہ نہیں کون تھے ان کا فیس نہیں دیکھ پایا میں سامنے ہی کھڑے تھے دونوں آدمی لیکن اب ان کا چہرہ پتہ نہیں یاد ہی نہیں ہے دیکھے نہیں پایا میں کوئی باتتی دونوں آدمی کھڑے تھے انہیں دونوں آدمی بیٹھے تھے سوفے پر لیکن محمد بن سلمان صاحب کو فیس دیکھ رہا تھا دیکھے ان کا پتہ نہیں نہیں دیکھ رہا تھا اب اللہ بہتر دینتے ہیں کون تھے وہ لیکن شیخ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نحمد حون صلی علیہ رسول کریم آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد آقل جدہ سے مملکت سعودی عرب یہ ہیں حافظ اسامہ صاحب جامعہ السلفیہ بنارہ سے دراصل برزغیر میں اردیس بچوں کو بپناہ محبت ہے سعودی عرب سے اور سعودی عرب کے حکمران اور یہاں کے باشندوں اور یہاں کے وزراء سے یہ عقیدے کی بنیاد پر ہے آپ نے اس بچے کی گفتگو سنی اس نے جب جب محمد بن سلمان کا نام لیا تو حفظہ اللہ کا اس میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین ان سے خیر اور بھلائی کے دھیروں کام لے لے آمین یا رب العالمین یہ بچہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں محمد بن سلمان کو بہت واضح طور پر دیکھ رہا ہوں اور ساتھی ساتھ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے اب تعبیر میں آپ کو دیکھئے اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں تعبیر آپ کو بیان کروں جو معبرین نے لکھا ہے یہ ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کے بارے میں معبرین کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو خواب ہے تمام معبرین کا اس سلسلے میں اتفاق ہے کہ یہ مبارک خواب ہے اور یقول علماء یقول علماء تفسیر الاحلام ان الحلم بولی العہد محمد بن سلمان ورؤیته فی المنام بصورہ واضحہ اس طرز پر آپ نے جس طرز پر دیکھا ہے نا محمد بن سلمان کو بالکل کلیرٹی کے ساتھ اس کی تعبیر کے بارے میں اہل معبرین نے لکھا ہے یہ وہ خواب ہیں جن میں اللہ تی تبشر صاحب ہا بکل خیر تو جس کے دیکھنے والے کو ہمیں بشارت دینی چاہیے اور اس کے اندر خوشقبری ہے بکل خیر ہر طرح کی خیر انشاء اللہ تعالی کا ترقیات فی المجال فی مجال العمل آپ جوب اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پرموشن ملے گی والحصول على اعلی المراتب آپ بڑے بڑے مراتب یا بڑے منصب پر اللہ تعالی آپ کو فائز فرمائے گا فی المجالات الخاص اور وہ جو جو آپ کی فیلڈ ہے اسی طریقے سے اگر آپ کسی ملک میں جانے کا قصد رکھتے ہیں اور کہیں جا کر آپ قیام کرنا چاہتے ہیں یا اس ملک کی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر اس کی نیت کے مطابق اس کے سفر میں بھی آسانی ہوگی اور اس کے لیے وہاں جانا وہاں قیام کرنا بھی آسان ہو جائے گی اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو تحقیق اس کے جتنے بھی وہ ہیں خواہشیں اور خواب انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہوں گے فرؤیت ولی العہد فیہا اشارہ الہ تحقیق الطموحات والاہداف تو یہاں ولی العہد محمد بن سلمان کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو گولز ہیں آپ کے جو خواب ہیں ان کو اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرما دے گا ان کا حصول کے لیے اگر کوئی آدمی مقروض ہو اور اس نے ایم بی ایس کو جس کو آپ ایم بی ایس کے نام سے جانتے ہیں نا ان کو اگر خواب میں دیکھا ہے تو ایسا لکھا جاتا ہے معبرین کہتے ہیں کہ پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ وہ اپنے اپنے قرض کو ادا کر دے گا اور پھر بالاضافہ الالخیر والرزق والوفیر القادم من بی اذن اللہ تعالیٰ فی الفتر فی الفتر القادمہ تو یہاں آنے والے دنوں میں اللہ رب العالمین آپ کو خوب نوازے گا اور پھر مجموعی طور پر جو مفسورین معبرین نے لکھا ہے جو تفسیر یا خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک مبارک خواب ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات اور اس کی جو تعبیر ہے وہ بہت مبارک ہے تو بیٹا حافظ اسامہ انشاءاللہ یہ ایک مبارک خواب ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو تمہات ہیں آپ کی جو خواہشات ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں غالباً سعودی عرب میں تو یہ آپ کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ سعودی عرب کے دروادے کھولیں گے اور آپ یہاں آکر عالی بڑی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کریں گے دین کے داعی اور مبلغ بنیں گے اور عالی امانت سب پر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز فرمائے گا بإذن ہی تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی خیر و بھلائی سے آپ کو محروم نہ کرے آمین رب العالمین اور یہ ایک مبارک خواب ہے کسی بھی میں نے ملک سلمان کو بھی خواب میں دیکھا اور میں نے ملک عبداللہ کو بھی خواب میں دیکھا اور میں نے ملک فہد رحمہ اللہ کو بھی خواب میں دیکھا محمد بن سلمان کو بھی خواب میں دیکھا اور علماء کو شیخ ابن باز وغیرہ کو بھی خواب میں دیکھا تو معبرین نے اس طرح کی جو خواب ہوتے ہیں جب آپ میرے جنرل مشرف کو بھی خواب میں دیکھا ہے تو اس طرح کی جو بڑے مشہور لوگ ہوتے ہیں جب ان کو خواب میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا اس کا یہ تعبیر بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں جس طریقے سے یہ لوگ جانے جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی جانے جائیں گے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے دروازے کھولے اور ہماری آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے تو اس آواز کی وجہ اسے بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت میں معروف ہوں بلکہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں الحمدللہ اللہ انکاموں کو ہمارے شرف قبولی بخشے بیٹا یہ مبارک خواب ہے اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور آپ کو ہر طرح کی انعام سے مالہ مال فرمائے اور محمد بن سلمان کو اور ان کے والد کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور انسانیت کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے وہ انسانیت کی خدمت کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین اس ملک کے بانی ملک رب العزیز آل سعود کو اور ان کی اولاد جو اس دنیا میں زندہ ہیں انہیں آفیت سے رکھے اور جو اس دنیا سے چڑے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور انہیں جنت الفردوس میں آنا مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ